You can test also. These are facts, amazing facts of Vastu to make life more happier. ہرج کیا ہے اگر ہم جراسا Ayurved کیوں فالو کرتے ہیں کہ بیماری نہ پڑے. Problem یہ ہے لوگ Ayurved میں تب جاتے ہیں جب بیماری گھر کر لیتی ہے. اگر Ayurvedic lifestyle ہوگا تو بیماری ہوگی ہی نہیں. اگر یوگ آسن بھی کر رہے ہیں دھیان کر رہے ہیں تو من صحیح ہوگا. Vastu میں بھی ایسا ہی ہے انہی تتووں کے ساتھ بیلنس بٹھا کے دشاؤں کا رہنے کی کلا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کون سے زون کے کون سے اٹریبیوٹس ہیں. گورالال جی کے گھر میں ہم اس پرکار سے سولہ دشائیں مار کر لیتے ہیں اور پھر ایک ایک اپلینسز ان کے بارے میں وچار کرتے ہیں کون سی دشا میں رکھا ہے. ادھارن کے لیے واشنگ مشین. واشنگ مشین کی فنکشننگ کیا ہے؟ کیا کرتی ہے واشنگ مشین? چرننگ کرتی ہے. اس کے اندر پروسیس کیسے ہوتا ہے؟ مدھانی سمجھتے ہیں؟ پنجابی کا شبد ہے ہندی کا ہے. ایکچلی میں نے ہوں ٹرانسلیٹ کر کے بول نہیں پہن دیا ہے. سو پلیز بیر وید می۔ سو وہ جو چرننگ کی ایکٹیویٹی ہے. اینی ایکٹیویٹی. مکسی. گرائنڈر. واشنگ مشین. اور میبی. اینی چرننگ ایکیوپمنٹ. جس زون میں ہوگا اس کا ویسا پرحاب ہو جائے گا. واشنگ مشین نورتھیسٹ میں رکھی ہوگی تو اس گھر میں رہنے والے جو لوگ تھرٹی پلس کے ہیں بینہ بات کے بچال میں رہیں گے. بینہ بات کے. ہاں بتانا. ہاں بتانا کیا ہے؟ بھے کیا بتاؤں یار؟ تو سننے کی حالت میں نہیں ہے. میں بولوں کہ. نورتھیسٹ میں واشنگ مشین. اب میرے کو تو پریکٹس کا پارٹ ہے صاحب. ابھیاس کی چیزیں ہیں. سبھی لوگ یہاں پروفیشنل بزنسمن بیٹھے ہیں. and you know it's all practice. کسی بھی سبجیکٹ کی ہو. تو وہ جو بھڑ بھڑ ہٹ میں ہے اس کے نورتھیسٹ میں واشنگ مشین رکھی ہوئی ہے. ہر زون میں اگر سوشل ایسوسییشن میں مکسی رکھی ہو اس کے پڑوس میں رہنا بھائی صاحب possibly نہیں کیونکہ اس نے آکے روز کہنا ہے تو آٹا گونتی ہلتی کیوں ہے تمہارے یہاں سے آواجیں آتی ہیں. ابھی یار بھائی صاحب گاڑی ادھر کیوں لگ گئی چار انچے در کھڑی ہے. ارے یار پرابلم یہ نہیں کہ وہ آدمی پرابلمی پرابلمی یہ ہے اس کے ایسٹ میں مکسی پڑی ہے. اس کو یہ لگتا ہے ساری دنیا خراب ہے سب اپنا الو سیدھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اس کا perception about world has changed کیونکہ اس کے ایسٹ میں مکسی پڑی ہے. لائبریری جس کے یہاں پر ایک ایک زون سے میں relate کر رہا ہوں نورث ہیسٹ mental clarity کا زون ہے جس کے یہاں لائبریری نورث ہیسٹ میں ہو وہ بات کرے گا تو بات میں کہہ گا دیکھو اس میں صدحانت کیا ہے ابھی صدحانت کیا کرے گا پر چونکہ وہ ساری کتابی نالج نے اس کی وزڈم کو ہر لیا ہے ایک دن times of india والوں نے مجھے کہا کہ آپ چیٹ کر آن لائن چیٹ کا کچھ تو بیٹھ جائیے جواب دیتے رہیے ہمارے لوگ آپ سے بات پوچھیں گے تو ایک سجن نے مجھے پوچھا بولے آپ واسطو کرتے ہو اگر میرے ایک سوال کا جواب دے دو لو کوئی کام کی بات میرے سے لے جاؤ گھر میں سکھ شانتی ہو جائے لاب کی بات لے لو اس نے انسنی کرتے ہوئے کہا آپ مجھے یہ بتاؤ راون کے یہاں پر واسطو پوچھا کس نے کروائی تھی تو بلا لے گا اسے اس سے کروائے گا پوچھا تو میں نے کہا کس نے کرا یا تھا میں نے کہا وہ تو میں بتا دیتا ہوں پر جو راون سہیت تمہارے یہاں نور تیسٹ میں رکھی ہے پہلے اس کو ہٹا دو گھر والے بھی دکھی رہتے ہوں گے بلا آپ کو کیسے پتا چلا میرے یہاں نور تیسٹ میں راون سہیت میں نے کہا میں دانو نے کروائی تھی واسط پوجا پر that is irrelevant کیونکہ میرا کام ہے I'm professional میں نے تو سارا کچھ نچوڑ دیا جب اس کام میں آئی گئے پر تمہارے لئے irrelevant ہے یہ بات جو تمہارے لئے کام کی بات ہے جس کا نور تیسٹ پرشست ہوتا ہے اس کو relevant and irrelevant میں differentiation کرنی آجاتی ہے this is the attribute of north east north east میں جس کے یہاں drawing room ہوگا آپ کو وہاں جا کے ایک دم چیزوں کی clarity ملنے لگے گی آپ کہ وہاں من لگے گا اور جتنی hotel کی lobbies north east میں ہوتی ہیں وہی hotel سب سے زیادہ بھرے رہتے ہیں business meetings کے لیے ڈلی میں ہے کچھ hotels جہاں آپ لوگ جا کے business meeting کرتے ہو گئے دشا کا اندازہ لگانا آپ north east میں بیٹھ کے meeting کرتے ہو تب ہی من میں clarity آتی ہے بات سرے لگتی ہے جا کے ایسے آپ کا behavior change ہوتا ہے واسطو میں واسطو رکھے ہیں اس کی گنہ کو پربھاو کہتے ہیں پربھاو پربھاو کا ارث معلوم میں کیا ہوتا ہے پربھاو کیا ہوتا ہے ہاں کیا ہوتا ہے نہیں میں انگریجی کرنے کو نہیں کہا کیا ہوتا ہے پردیسی کا مطلب کیا ہوتا ہے جو باہر سے آیا ہو جو بھاو باہر سے آیا ہے اسے پربھاو کہتے جو بھاو ارے یہ اس کے پربھاو میں ہے کیا بتاؤں بھائی صاحب بڑوس میں جو بھاوی ہے یہ تو انہی کے پربھاو میں رہتے ہیں سمجھ میں آیا نا شبد کا ارث بہت ضروری ہے نہیں تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا پربھاو جو بھاو باہر سے آیا ہے تو واسطو میں بھی کہا جاتا ہے کہ پربھاو کیا ہے اس کی گرنہ کرنی ہے یہ بھاو ملت آپ کا ہے یا یا بھاو سپیس نہیں دیا سارا کا سارا شاستر اس بات کی کرنا ہے dust bin north east میں ہوگا تو اس سے کوئی بات کر لو تاؤ کون نہیں ماننے ماننے ہی نہیں تاؤ کوئی بات کر لو کیوں کیونکہ اس کی ساری wisdom dust bin میں گسی ہوئی ہے are you getting the sense of subject are you getting the logic میں کتاب جو دے رہا ہوں اس میں 16 zone رٹ لینا کسی کے گھر میں بھی جاؤ گے آپ کو اکش رکش چیزیں سمجھ میں آئیں گی اکش رکش